ہلو مائی ڈیئر فرینڈ نمشکار پرجاپتی ہیلتھ ٹیپس یوٹیوب چینل میں آپ کا شواغت ہے دوستوں آج ہم آپ کو اس یوٹیوب چینل کے مادھم سے بوا سیر روگ کا کارن تتھا اس کے گھرے لیوشار کے سمبند میں چرچہ کریں گے دوستوں اس ویسے پر چرچہ کرنے سے پہلے آپ سے انرود ہے کہ آپ نے ابھی تک میرے پہلے کی ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو آپ اسے دیکھ لیں تتھا پرجاپتی ہیلتھ ٹیپس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکان کو کلک کر دیں جس سے آپ کو میرے دورہ ڈالی گئی سبھی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو بوا سیر کیوں ہوتا ہے تتھا اس کے گھرے لیو اپچار کیا ہیں جس سے اس روگ سے چھٹکارہ مل سکے بوا سیر ایک بہت ہی جٹل کا شردائی روگ ہے لیکن اپنے کھان پان کے پرتی سجگ رہ کر اور سمچت اپچار دوارہ بڑی آسانی سے اسے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے بوا سیر روگ مختہ کھان پان میں آسائیم کا ہی دوس پرنام ہے اتاہ اپچار کے ساتھ ساتھ سائیم بھی انیوار ہے بوا سیر کتنا جالیم روگ ہے اس کی پشٹی بھوکت بھوگی ترنت کر دے گا یا کیوں ہوتا ہے ید اس سوال کا جواب ڈھوڑیں تو کئی وجہیں شامنے آتی ہیں پریسرم نہ کرنا دن میں سونا آدھرنی ویگوں کو روکنا جنبھائی چھینک آپانوائی مل موت بیسرجن آدھیک کبجیت پوریس گرنثی کا بڑھنا لیور اور تلی کا بڑھنا ادھیک شہواز نرم گدے کرسی پر زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا گربہ وستہ میں دیر تک ایک ہی اسثان پر بیٹھے رہنا بار بار کبج نیوارک اور شدیوں کا پریوب کرنا ادھیک تلہ اون مرچ مشالہ یکت بھوجن کرنا ملاشہ کا کنسر آدھی اس کے مقہ کارن ہیں جو بیقتی ادھیک دنوں تک دہی و پکے کیلے کا شیون کرتے ہیں انہیں بھی کبج ہو جاتا ہے اور پھر بابا سیر کے پرکوف سے جھیلنا پڑتا ہے بابا سیر روک کو ان کئی ناموں سے بھی جانا جاتا ہے جیسے ارس پائلز آدھی بابا سیر وستہ ایک دھمنی کے سیرے کا بکریت روپ ہے جس کا شمبن یا دھمنی ملاسے سے مل نشکاشن کے سمیں پریسر پڑھنے سے پھول کر نیچے لٹکنے لگتی ہے اور انگور جیسی سن رچنا گدادوار سے باہر نکل آتی ہے بابا سیر روک دو طرح کے ہوتے ہیں بادی بابا شیر و خونی بابا شیر بادی بابا سیر میں پیڑا شوجن جلن آدھ لچھن اتپن ہوتے ہیں لیکن اس میں خون نہیں نکلتا ہے جبکہ خونی بابا سیر جسے ہیمیورائٹس کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ اس میں خون نکلتا ہے یا خون کبھی پیڑا کے ساتھ تو کبھی بینہ پیڑا کے ساتھ بھی آتا ہے خونی بابا سیر میں مل تیاک سے پہلے خون آتا ہے یا مل تیاک کے ترند بعد بوند بوند کر کے خون آتا ہے یا پھر مر کے ساتھ میں خون کی لکیر جیسی دکھائی پڑتی ہے یا کبھی مل تیاک کے بعد میوکس کے ساتھ خون ملا ہوا دکھائی دے تو اسے بابا سیر کا خون ماننے کا بھول نہ کریں یہ پرا یا پیچیس روگ میں ہوتا ہے اس میں مل تیاک کے حاجت آنے کے ساتھ ساتھ پیڑو میں ایٹھن یکپیڑا کی انہووت ہوتی ہے بابا سیر روگ کی پرارمبھی کا وستہ میں کوئی ویسے سکشت نہیں ہوتا ہے ہاں اتنا جرور ہے کہ روگی کو مل دوار کے آس پاس کچھ بھاری فن کی انہووت اوش ہوتی ہے تتھا بعد میں مل دوار کے آس پاس کھجلی ہوتی ہے کب جکہ کارن مل تیاک کے سمیں روگی کو ادھک جور لگانا پڑتا ہے تو بابا سیر میں تھوڑا تھوڑا خون نکل آتا ہے بعد میں خون ادھک آنے لگتا ہے ساتھی مل تیاک کے سمیں جور لگانے پر مرسے کا کچھ ہنسہ باہر نکل آتا ہے پرارم میں تو یہ نکلا ہوا ہشہ ستہ اندر چلا جاتا ہے اور جب روگی کو دکت ادھک ہوتی ہے تو یہ نکلا ہوا ہشہ مسہ بن کر گوبھی کی فول کے طرح نکل آتا ہے جس سے روگی کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور کمر میں درد بھی ہونے لگتا ہے بابا سیر ہونے پر کبج بدحجمی سونچ کے سمیں درد رہنا گدا سے خون بہنا گدا میں خجلی ہونا سونچ کے سمیں مسے باہر کی اور نکل آنا اس طرح کے کشت روگی کو اٹھانے پڑتے ہیں خونی بابا سیر میں سونچ کے سمیں پہلے دو چار بند خون گرتا ہے بعد میں یہی روگ بڑھنے پر بیس سے تیس گرام تک خون بہ جاتا ہے اور روگ کی پربل عوستہ میں اکڑو مکڑو بیٹھنے یا پساب کرتے سمیں بھی خون گرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے دھوتی انڈر ویر و پینٹ خراب ہو جاتے ہیں کبجیت کے قرن بیقتی کو سونچ کے سمیں مل نسکاسن میں جور لگانے سے اینس کے اندر اور باہری حصے کی سیراؤں میں سوجن آ جاتی ہے خجلی ہوتی ہے اس کی وجہ سے گدا کے اندرونی حصے میں یا باہر کی حصے میں کچھ مسے جیسے بن جاتے ہیں جن میں سے کئی بار خون ٹپکتا ہے اور پیڑا بھی ہوتی ہے عام تر پر لوگ یہ بیماری ہونے پر جلدی سے دوسروں کے سامنے کہنے میں ہچکچاتے ہیں یا پھر اسے نظر انداز کرتے ہیں جس کے قرن بیقتی کو کبج مل تیاک کے دوران درد و جلن و ان کئی طرح کی سمشیائیں ہوتی ہیں اور سونج کے بعد بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی پھر سونج جانا ہے بوا سیر روک کا مکہ کارن ہے کبج یدی کبج کا سمچتو نیوارن ہوتا رہے تو بوا سیر کیا شنکہ نہیں رہتی لیکن کبج کے نیوارن کے لیے بار بار جلاف کا پریوک کرنا اجت نہیں ہے اتہ کبج میں استھائی لاف کے لیے آہار میں افیچت پرورتن کریں یاکرد پوشک یوگوں کا شیون بھی شیش روپ سے لاپرد ہوگا کیونکہ یاکرد کی کارچھمتہ ٹھیک ہوگی تو پاچن بیکار یا کبج نہیں ہوگا کبج جب آپ بوا سیر سے بچاؤ ہے تو بھوجن میں کچھی گاجر مولی ٹماٹر کھیرہ وہ انریشیدار پدارتوں کو پرمکتہ سے استھان دیں ہمیشہ نردھاری سمیے پر بھوجن کریں اور ملتیاک کی حاجت آئے یا نہ آئے سمیے پر ملتیاک کے لیے عوض سجائیں ایسا کرنے سے کچھ دنوں بعد نیت سمیے پر ملتیاک کی حاجت آنے لگے گی بواسیر میں بتائے گئے گھرے لو اوپائے کے دوارہ چھوٹکارہ مل سکتا ہے ہرن کا چون دو سے چار گرام کی ماترہ میں گھڑ کے ساتھ پرتی دن صبح سام سیون کرنے سے اور اوپر سے گنگنا پانی پینے سے آرام ملتا ہے کٹکی کا چون تین سے چار گرام کی ماترہ میں پرتی دن صبح سام سہات کے ساتھ لینے سے آرام ملتا ہے اور اس کا پریوک کرنے سے یاکرد کی کارچھمتا میں بردھی ہوتی ہے جس سے کب جکہ بھی نمارن ہوتا ہے بیل کا گودہ و گڑ ملا کر پرتی دن صبح سام لینے سے آرام ملتا ہے چینہوڑ کے دودھ میں تھوڑی حلدی ملا کر اس کی ایک بوند کو مسے پر لگانے سے مسے سوکر گر جاتے ہیں رات کو شو گرام کسمس پانی میں بھیگو دیں اور اسے صبح کے سمیں مسل کر پانی پینے سے بواسی روک ٹھیک ہو جاتا ہے ناریل کا تیل یا نیم کا تیل مسے پر لگانے سے جلن اور سجن کے ساتھ ہی خجلی میں رہت ملتی ہے انجیر منکہ اور کالا انگور کا رس کا سیون کرنے سے کب جب میں آرام ملتا ہے تتہ بواسی ٹھیک ہو جاتا ہے بیل پتر کا شرس سات سے دس میلی لیٹر کی ماترہ میں کالی مرچ کے ساتھ چون کے ساتھ سیون کرنے سے کب جب بواسیر میں لاب ملتا ہے نیمو کے رس میں ادرک اور شہد ملا کر سیون کرنے سے پائلس میں آرام ملتا ہے خونی بواسیر کے روگیوں کو پرتن صبح سام کھالی پیٹ پپیتہ کھانا لاب دائک ہے مولی کاٹ کر اس پر سکر ڈال کر ایک ماہ کھانے سے بواسیر ہمیشہ کے لئے ٹھیک ہو جاتا ہے انار کے بریسی کے چھال کے کارے میں سوٹ کا چون ملا کر پینے سے بواسیر سے بہتا ہوگا کھون بند ہو جاتا ہے جہتون کے تیل کو بادی بواسیر کے مسوں پر لگانے سے سوجن میں آرام ملتا ہے کیونکہ اس میں رکت باہی کاؤں میں آئی سوجن کو کم کرنے کے گن ہوتے ہیں ناریل کی جٹاؤں کو جلا کر راک یا بھسم کو مٹھے میں ملا کر صبح خالی پیٹ نیمت پینے سے بواسیر میں آرام ملتا ہے کھونی بواسیر میں جیرے کو بھون کر مسری کے ساتھ پیش لیں اسے دن میں دو تین بار دو گرام کی ماترہ میں مٹھے کے ساتھ پینے سے لاب ہوتا ہے مٹھا بواسیر روگ میں امرت کے شمان ہے ایک گلاس مٹھے میں ایک چوتھائی اجوائن پاودر اور ایک چمچ کالا نوک ملا کر روزانہ دوپہر میں سیون کرنے سے بواسیر میں آرام ملتا ہے روز رات کو سونے سے پہلے چار گرام تریفلا شرون ایک گلاس گرم پانی کے ساتھ پینے سے بواسیر میں آرام ملتا ہے ہومی پیتھک اپشار میں روگی کو سلف اور دو سو صبح خالی پیٹ مو ساف کرنے کے بات سون کرنا چاہیے اور رات کو کھانا کھانے کے بات سونے سے پہلے نقش کا تھرٹی لینا چاہیے ید بواسیر کے مسے سے بہت ادھک ماترہ میں خون آرہا ہو تو دس سے بیس بون کی ماترہ میں تھوڑے پانی میں ملا کر پر دن تین چار بار ہیم میلس مدر ٹینچر کا شیون کرنا چاہیے بواسیر کے روگی کو موں یچن کدال کلتھی کدال پرانے چاول کبھات شالی چاول شاٹھی چاول شاوپ باتھوا پرول تورہی کریلا جمی کن شورن چھوٹی مولی کچھا پپیتا گوڑ دود گھی مکھن کالا نمک سرشو کا تیل پکا بیل چھوٹی لاشی جو لاشن آولے کانجی حرن سوٹ آدھ کا شیون کرنا چاہیے بواسیر کے روگی کو اڑت پیتھی سیم بھریت تھب بھنے پدار کچھوڑی شموشا تلی سبجیاں ادھک نمک ادھک چنی مرچ مسالے اچار آدھ کا شیون نہیں کہنا چاہیے چاہے کافی بیڑی شیگریٹ تمبکو گھٹ نسیلی اور شدیوں کا شیون نہیں کرنا چاہیے گھی تیل چکنی تھنڈے پی آئس کریم ماش مچھلی انڈا آدھ کا شیون سے بچنا چاہیے thank you my dear friend for watching this video mitro یا video آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ اپنے isht mitro تتھ پرچی صداروں کے ساتھ شیئر کریں جسے انہیں بھی اس کا علاو مل سکے